آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو 25 جولائی تک عبوری وزیراعلا بحال رکھتے ہوئے اختیارات محدود کر دی ہیں سپریم کورٹ وزیراعلا کے امور کی نگرانی کرے گی بادیل نظر میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دی گئی آپ نے کس طرح دس ووٹ نکالے چیپ جسٹس کے ریمارکس کہا چودی شجاعت کا خط دیکھنا چاہتے ہیں پارٹی سربراہ کی ہی بات ماننے کا مطلب پارٹی میں عاملیت قائم کرنا ہے چیپ جسٹس آف پاکستان وہاں عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کی پرویز راہی کے وقیل بیرسٹر علی زفر نے درائل دیتے ہوئے کہا ڈپٹی سپیکر کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے حمزہ شہباز اہل نہیں کہ وہ وزیرعالہ کے حدے پر رہ سکیں انہیں کابینہ بنانے سے روکا جائے دوسری جانب عدالتی حکم کے باوجود ڈپٹی سپیکر عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے ڈپٹی سپیکر کے وکیل عرفان قادر سے استجار کیا عدالت میں انتخابی ریکارڈ مانگا تھا وہ کدھر ہے ہم کو خط دیکھنا چاہتے ہیں جو کافلی کے پارٹی سربراہ کی جانب سے بھیجا گیا جس پر عرفان قادر نے ریکارڈ سے متعلق ناعلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رولنگ دی اگر پارٹی سربراہ چودری شداد کو بھی فریق بنا لیا جائے تو بہتر رہے گا جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ باہترین نظر میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غلط ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح دس ووٹ نکالے ہیں ڈپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ آرڈر کی آرڈ لے کر ووٹ شمار نہیں کیے وہ حصہ بتائیں کہاں ہے جسٹس ایجاز علیہ حسن نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر کوئی یہ بہام نہیں ہے حمزہ شہباس کے فقیل منصور سربروان نے درپاس کے قابل سمات ہونے پر اعتراض کیا کہا انفرادی شخص کا معاملہ ہائن کے آرٹیکل 184 کے سیکشن 3 کے تحت قابل سمات نہیں اس کیس کوالیشن کمیشن جانا چاہیے جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے مواقع جس آفیس کو ہیٹ کر رہے ہیں اس پر گہرے بادل ہیں عدالت نے حمزہ شہباس کی 25 جولائی تک وزیر اعلیٰ کی حیثیت بحال رکھتے ہوئے ان کے اختیارات محدود کر دیئے سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگرانی کرے گی آئندہ سمات اسلام آباد میں ہوگی